بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حکومت نے جو الانس ہے یوٹیلٹی الانس تنخواہوں میں تین سو پچھتر فیصد اضافہ کر دیا اور یہ اضافہ اس ماہ سے شمار ہوگا یہ بڑے عرصے سے یہ پروسیجر پینڈنگ تھا اور اب بلاخر حکومت نے یہ باعث پیاغری کر لیا اور اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ تنخواہوں میں تین سو پچھتر فیصد اضافہ کیا جائے گا لیکن یہ تین سو پچھتر فیصد اضافہ سب کے لیے نہیں ہے صرف عدالتی جوڈیشل ملازمین جو ہیں جو پنجاب جوڈیشری ہے اس کے ملازمین کے لیے یہ ہے تو میں ایک تو اس ویڈیو کی توسط سے جوڈیشری کے ایمپلائیز ہیں اس کو مبارک بات بھی دوں گا کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ گورنمنٹ نے کیا اور کافی زیادہ اضافہ کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت بھی محسوس میں آپ ہم سب کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پیکنٹ چوز نہ کرے یہ نہیں کہ خاص کسی محکمے پہ ادارے پہ تو نوازش کر دی جائے ویف آئیے ہو یا کوئی اور ادارہ ہو کچھان دیکھ گلتی کہ دو تین ادارے جن کے ملازمین کی تنخواہوں میں تو اضافہ کر دیا گیا جبکہ عدالتی ملازمین کی تنخواہوں میں تو کچھ زیادہ اضافہ کر دیا گیا میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ غلط یا ہونے ہی نہیں چاہیے تھا میں یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی کی کناسب سے ضرور کریں لیکن سب کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جو اسادزہ ہیں جو مستقبل کے معمار ہیں جنہوں نے اس معاشرے کی آنے والی نسلوں کی نشنما کرنی ہے سب سے زیادہ بہتر تعمیری پوزٹیو رول اسادزہ کا ہے کہ آپ میں آپ ہم سب جو کوئی کسی بھی مقام پہ ہے وہ اسادزہ کی وجہ سے تو گورنمنٹ نے اسادزہ کی تنخواہوں میں اضافہ بلکل نہیں کیا اور اسی طرح سے صحت کے ملازمین بیسے تو بڑی بلے بلے اور یہ چینلز پہ ہر جگہ وہ جناب کرونا اور اس کے بعد فرنٹ لائن اور اس کے بعد فلانا بلکہ شروع شروع میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو بڑے گلدستے پیش کیے گئے اسلامیہ جناب پیش کی گئے وہاں پہ گارڈ آف آنر بڑے پیش کیے گئے کہ جی ہمارے فرنٹ لائن ہے میکمہ سید کی ملازمی لیکن ترہاں میں اضافہ بلکل نہیں زیرو پرسنٹ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اتدال کرستہ اختیار کریں یہ نہیں ہے کہ کسی خاص محکمے کوئی تو اندہ دن آپ کوشش کریں کہ جتنا نوازہ جا سکتا ہے نواز دیں اور دوسری طرف کہ جو محکمہ جات ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں سارے ہم شہری ہیں سارے محکمے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی باقی محکمہ جات کچھ جاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کے توسط سے نہیں ہے یا یوں سمجھیں یہ کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے سزا دینی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات شروع کیے گئے ہیں ان کو آگے تدریج بڑھایا جائے گا اور باقی ملازمین جو ہیں باقی محکمہ جات جو ہیں ان کی طرحوں میں بضافہ کیا جائے گا یہ نہیں ہے یا ہمارے محترم سازہ کرام ہیں یا دیگر جتنے بھی محکمہ جات ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ستیلے ہیں یا وہ ان کی کوئی قومیت میں یا ان کے ملک وطن سے محبت میں پیار میں کوئی کمی ہے یا ایسا انہوں نے کوئی جرم کر دیا کہ اس کی ان کو سزا دینی ہے کہ ان کی طرح نہیں بڑھانی یا ایسا ہے کہ وہ کسی دوسرے سیارے پہ رہتے ہیں یا ایسا ہے کہ ان کے لیے لادہ مڈیاں بنی گورنمنٹ نے کوئی ایسا رینجمنٹ کیا ہے کہ ان کو کوئی خاص قسم کا پیکج ناؤز کر دیا گیا ہوگا کہ ان کو جناب وہاں سے مفت سمان ملنا ہے چیزیں ملنے ہیں یا رائتی نرخوں پہ ملیں گی یا ان تمام کو کسی دوسرے سیارے پہ جو ہے وہ منتقل کرنے کا رادہ ہے کہ وہاں جا کے خود ہی یہ ساری چیزیں یہ سستی خود ہی لیتے رہیں گے ایسا نہیں ہے گورنمنٹ کو حکومت کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے پیکنڈ چوز یہ جو ایک تفریق پیدا کر دی گئی ہے مختلف محقماجات کے درمیان کہ کسی ایک کو نواز دیا گیا کسی دوسرے کو چھوڑ دیا گیا کسی ایک کے نظارے میں تمہیں بڑھائیں دوسرے کو نہیں بڑھائیں کسی معاملے کو دیکھ لیں یہ خالی ٹی وی پہ یا اخبارات میں یا سوشل میڈیا پہ بلے بلے کرنے سے کام نہیں چلے گا یہ فرنٹ لائن خالی قرار دینے سے ہر چوتھے دن پر پریس کانفرنس صبح و شام پریس کانفرنس فرنٹ لائن فرنٹ لائن کا راغل اپنے سے بات نہیں بنے گی تو میں امید کرتا ہوں اور ہم میں آپ ہم سب اس پیغام کو جتنا ہو سکتا ہے پھلائیں یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ جو پیغام ہے بات کی تو وہ گنور کر دی جائے اگر ہم مل کے اس پیغام کو آگے پھلائیں تو پھر گورنمنٹ مجبور ہوگی آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی سوشل میڈیا پہ مختلف پریلیٹ فارم پہ جب آواز اٹھائی گئی ہم کوئی یہ نہیں خدا نہ خواہتا ہے ادم استحقام نہیں چاہتے ملک کی سلامتی چاہتے ہیں استحقام چاہتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں جس طرح سے اس موقع پر ایک خوشی کی نوید ایک محکمہ جات کا کیا گیا ہے اسی طرح باقیوں کے لئے بھی گورنمنٹ ضرور امید ہے اس پہ غور کرے گی اور صرف غور نہیں بلکہ اس پہ کوئی نہ کوئی لاحامل مرتب کرے گی اور بہت جلد اس کا کوئی جو ہے نہ اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا کیونکہ ہم سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ترقیق لئے کوشہ رہے اور ہر فرد اپنا قدار اسی وقت ادا کرے گا جب وہ مطمئن ہوگا اپنی جوب سے ورنہ اگر یہ نسل در نسل ہم نے یہ سلسلہ چلا دیا کہ ہر دفعہ مخصوص دو چار ہم نے ڈپارٹمنٹ سیلیکٹ کر لیا کہ انہیں کی ترقائیں بڑھانی ہیں تو پھر وہ وقت دور نہیں جب ان مخصوص ادارے مخصوص ڈپارٹمنٹ جن کی ترقائیں آپ بڑھاتی ہیں گورنمنٹ فری ہوگا کہ وہاں پہ دو سیٹے ہوں گی تو دو لاکھ بندہ کھڑا ہوگا تو ذہنی طرح ذہنی جو ان کی نشو نما کرنی ہے وہاں پھر یہ ہوگا کہ آپ اشتہار بھی دیں گے تو بندہ نہیں ملے گا محق مسید میں کیا بنے گا اگر آپ لوگ کریں گے ان کی بدلی نہیں پھیلے گی کروڑا روپیہ گورنمنٹ سپریم کورٹ میں جواب سمجھ جہم سمجھ کرواتی ہے کہ اربوں روپیہ خرچ ہو گیا کہاں ہو گیا بھئی ان کو بھی تو دونہ جو خرچ ہوئے ہیں وہ خالے اعلان کر دیا گیا کہ جناب وہ محق مسید کی ملازمین کو تنہائیں ملیں گی فلاں ہو جائے گا ملی تو کسی کو نہیں پتہ تو کروائیں لوگوں کو جو اصل تنہائیں وہ بھی نہیں وقت پہ مل رہی اضافہ تو درکنار تو اس پیغام کو ہم نے اس عہد کے ساتھ افتتام کرتے ہیں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس پیغام کو اتنا پھیلائیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ضرور گور کرے یہ آواز جب پہنچے گی گورنمنٹ کے کانوں تک حکومت کے ارباب اختیار کے کانوں تک تو امید ہے ضرور وہ اس پر عمل درامت کریں گے اور بہت جلد جو ہے باقی داروں کے ملازمین کی بھی داد رسی ہوگی تینکیو خدا حافظ